سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے جن میں اولیاء، کتب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خاموش رہے دربار میں بیٹھا ایک غریب دھیاتی کھڑا ہوا اور کہا میں زیارت کروا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا چھے ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دھیاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھے ماہ مزید لگیں گے مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ واپس پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کر دھیاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گنے گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مار رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کٹ دیا جائے دربار میں ایک نورانی چیرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراد کیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ زلیل ہو کر مرے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اسی نورانی چیرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام عیاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو عیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک غریب کے بچے پڑھتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑھا اگر میری بات مانیں تو اس سے معاف کر دیں اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے عیاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چیرے والا بابا کہنے لگا عیاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلائا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کاٹا جائے وہ قوم کا قسائی ہے اور قسائی کا کام ہے گلے کاٹنا اس نے اپنا خندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس نے کہا کہ اس سے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نلائی کرتا تھا کتوں سے شکار کھرتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خندان کا تعارف کروایا آپ کی غلطی ہے کہ ایک ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے اور تیسرا ایاز ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو ایاز سید زادہ ہے سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زبا کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو ایاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں اے بادشاہ سلامت یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے عزیز دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بعد